ماں کی عظیم قربانی سے ایک یتیم بچہ براجزید بستامی بن گیا ایک ایسا واقعہ جس کو پڑھ کر سن کر آپ اپنے آسوں نہیں روک سکیں گے حضرت بابا براجزید بستامی ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں آج بیٹا علم بنے شور شروع ہو جاتا ہے خاندام میں آپ کا کیا ہواس تا بھئی کہاں سے کھائے گا آپ سے تو بھنگ نہیں مانگ رہے آپ کو کیوں بھی اس میں بولتے ہو کون کھلائے گا جو اولاد کی بات چل رہی ہے ابھی یوم اللہ ینفر معلوم اللہ بنون کی بات چل رہی ہے آپ کے والد کا بچمن میں انتقال ہو گیا تھا آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا یہ جب بڑا انہیں لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا انہوں نے بتا ہے کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں ایک بڑے شیخ ہیں وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ہمارا مشورہ یہ کہ تم اپنے بچے کو وہاں لاخل کرا دو بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے پہنچی پیشون میں بتائیے اب آپ اس ماں کی دل میں نہیں آگا سب ہی یہ سوچنے لگے تو دنیا تو خالی ہو جائے گی علماء سے ہمارے پاس بہت خط آتے ہیں کہ میں الحمدللہ عالم ہوں حافظ ہوں اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں لیکن مجھے گھر میں زلیل کیا جاتا ہے اور راشی بڑا بھائی الحمدللہ نے اس سے پیسے نہیں لیتا اب کیونکہ وقت نہیں ہے نا ورنہ بتاؤں کے بچارے کیسے زخمی ہوتے ہیں یہ لوگ لیکن کیونکہ دل میں جس کے مولا ہے اس کو اس کی پروائی نہیں ہوتی اس کا پتا ہے سنت ادا ہو رہی ہے اس کا پتا ہے جب مزاک اڑا رہے ہیں اور تنز کر رہے ہیں یہ سب سنت کا طریقہ ہے مفتن سنت میرا وہاں کے شیخ سے ملاقات کی تعریف کرایا کہ حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں اس جتین بچے کو ساتھ لائی ہوں یہ گلیوں میں کھیلنے لگا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ کئی بگڑ نہ جائیں یہ ہے ماہ میری تمنا یہ ہے اور میرے مرہوم شوہر کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے اللہ والا عالم بنے آج اگر شوہر کہے کہ یہ نہیں لانا ہے تو بیوی لڑتی ہے کبھی بیوی کہے کہ یہ چیزیں نہیں لانا ہے بچوں کے لئے موبائل وغیرہ تو شوہر لڑتا ہے خود اپنے ہاتھ سے اپنا حرام شک پورا کرنے کے لئے نسل کو تباہ کرتے ہیں چشمہ دینا دین کا خادم بنے دین کا دائی بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے جی اس پر بیان تو نہیں ہو سکے گا کہ درد دل کیا ہے عشبار آنکھیں کیا ہیں آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے ہیں نائب رسول بن جائے ہیں وارث بن جائے ہیں آج اللہ جس کو موقع دے رہے ہیں وہ جلدی سے بخاری ختم ہو ایم اے کی ڈگری ملے ایم بی اے کر کے سیدھا اسلامی بینک میں چلے جاؤ لاکی نوکری کرلوں پھر سارا سال آٹھ آٹھ سال مدرسے کا خرچہ پیٹرول کا دیزل کا لائٹ کا پانی کا کھانے کا وظیفے کا اساتذہ کا یہ آٹھ آٹھ سال کیوں استعمال کیا بہران اور اللہ کو پسند آیا جائے میرا بچہ وہ بہت بزرگ متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ محمد علیہ غور سے سننا ادھر بیٹھو تھا آپ پر میں نظر بھی دیو آپ پر نظر پڑے نا وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ میں جو کچھ کر سکوں گا وہ کروں گا باقی اللہ کام بناتے ہیں مگر صرف یہی نہیں جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست کی اور کہا حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے اس کو گھر کی اور ماں کی یاد بھی بہت آئے گی مجھے یاد کر کے روئے گا گھر آنے کی اجازت مانگے گا مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دیان بٹ جائے گا آج دو چھوٹی پر کتنا خوش ہوتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے پوری چھوٹیوں میں قرآن پاک کو حدیث پاک کو اللہ ما شاء اللہ بار بار کہنا ہے اور وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں اس لئے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اس دیوہ عورت کی کیا حمد اور کیا تمنا ہے یہ فکر نہیں ہے کہ جلدی بنائیں کما کر مجھے کھلائے نہیں اصل میں کوئی نیکیاں نظر نہیں آتی نا یہاں جو خود نیکیاں اپنی یا اولاد نیکی کرے وہ نظر نہیں آتی اس کی کرنسی وہاں پر ہے اس پر اب بیان ہوگا تو کروں گا ورنہ موقع نہیں مل رہا بچے کی تعلیم و تربیت کا سسلہ شروع ہوا بچے نے کچھ مہینوں تک سبر کیا بلاخر بچے نے آ کر استاذ سے کہا مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے میں گھر چلا جاؤں اب استاذ بہت پریشان کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ کا کیا ہوا والدہ سے کیا ہوا بادہ ٹوٹتا ہے اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ اس مسئلے کا آپ حل فرما دیں اللہ نے مدد فرمائی دل میں ایک ترقیب آگئی غور سے سننا ترقیب آئی ہے مدہ آئے گا انشاءاللہ اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں جب تمہیں تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا بچہ خوش ہو گیا استاذ نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دیا کہ وہ شام تک یاد نہ کر سکے آج جو ہمارے بس کلمہ ہے نا خدا کی قسم صحابہ رضواللہ علیہ مجمنگی قربانیاں اور یہ مدارس اور علماء کی وجہ سے ورنہ رام چندر اور بھگوان داس نام ہوتا اللہ بچا ہے اپڑ وردگا جب بچے نے سبق دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا اب بچہ حیران کہ میں کیا کروں ایک ترقیب ذہن میں آئی اس نے کتاب کو عدب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ میں نے یہی سنا ہے کہ آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اے اللہ آج کچھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے آج شام تک یہ سبقیات آپ کرا دیجئے یتیم بچہ کھلوں میں سے اتنا پیٹ بھر دوں کہ ار وقت بس کھیلتے ہی رہیں بس اور بچہ رو رہا ہے کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دیجئے خوب یقین کے ساتھ دعا کی پھر سبق یاد کرنے بیٹھا شام تک اللہ نے اس کو سبق یاد کرا دیا اللہ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا سبق ایک دن میں یاد کر لے بچے نے سبق سنانا شروع کیا پورا سبق سنا دیا استاد سمجھ یہ کہ اس بچے کا اللہ سے کوئی خاص معاملہ ہے بھئی اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی اور دعاوں کے ساتھ رخصت ہوا دل کے ساتھ تھامیے گا آج جب دین کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اور ہم بھی کرتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں بھی حافظ بنانے کی فکر لیکن بعد میں دنیا کا کیا ہوگا بیٹیوں کو رابیہ بسجہ پڑھانا ہے میٹرک تک پڑھانا بھی ہے ہے جی اللہ کی محبت کا نام بھی لے رہے ہیں بیٹیوں کو کیا پڑھا رہے ہیں وہ پتا بھی نہیں بیٹیوں کو پھر کالیج بھی پڑھانا ہے ورنہ وہ خودکشی کی دھمکی دیں گی ورنہ پھر وہ زہر کالے کی دھمکی دیں گی پھر آخر میں نکری بھی کریں گی بچہ کشکش گھر کی طرف روانہ ہو گیا عزت با یزید بستامی رحمت لائل جن کے صدقے دعائیں مانگی جاتی ہیں ہستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں امی سے ملوں گا آواز دوں گا پھر چھپ جاؤں گا پھر امی سے لپٹ جاؤں گا پھر میری پیاری ماں مجھے کھانا کھلائیں گی مجھے امی اپنے پاس کھلائیں گی انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف روانہ ہو آئے گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بکتا آواز دی لیکن جواب نہیں ملا پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئے یہ کون ہے بچے نے کہا کہ امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں اندر سے جواب آیا کون بایزید میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن کر گھر آئے گا بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں یوں روتے روتے وہ آپس مدرسہ چلا گیا آج موبائل کا کیا حال ہے اللہ کے عاشق تعلقی نے میں نے دیکھا کوئی مسبوک ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں راتوں کو باتیں مدرسے کے چھت پر کیا الگ جو قرائے پر آٹھ لوگوں نے کمرہ لیا ہوئے دوستوں نے وہاں کیا ہوتا ہے جمعہ کی نماز کب پڑتے ہیں بیانت سنا جمعہ کا خدمے میں پہنچیں مسبوک ہوئے ہیں نمازی گئی سائی رات جاک کر فجر نماز پڑی جمعہ پڑا اثر پڑی نماز اللہ کو سب پتا ہے جو کرتا ہے تو چھکے اہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماء سے مجھے کیا بننا ہے شیخ العرب عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ کی نکل دو ان کے جوتیوں کی خاک کا دردے کا کروڑوں حسمہ بن جاؤں جی مجھے حضرت شیخ الاسلام دعمت بر خاتم بننا ہے جی مجھے حضرت علامہ بن نوری رحمت اللہ جیسے بننا ہے ان گناہوں کبیرہ کے ساتھ ہم بنیں گے دل کے زنا کے ساتھ ہم بنیں گے بتاؤ اللہ سمجھ گیا بچہ کہ جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا تب وہ آئے گا بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں یوں روتے روتے وہ واپس مدر سے چلا آیا پھر بچے کی تعلیم و تربیت اگلے سولہ سال تک یہ بچہ اپنے ماں کے پاس نہیں گیا اس عرصے میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی پھر کیا ہوا تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً بائیس سال کی ہو گئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاذ کو بوقت تحجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب گئی اور حضور صلی اللہ تو اس نے فرمایا جو باعزید معجمان تیرے پاس زیرے تربیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بلایتِ گبرا کا جھنڈا دے دیا ہے اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا جاؤ اس کو خوش قبری سنا دو اس کو روانہ کر دو استاذ صاحب اٹھے شاگر سے فرمایا ادھر آؤ سینے سے لگایا اور فرمایا تمہاری ماں کی قربانی رکھ لائی اور تمہارا مجاہدہ اللہ کیا قبول ہو گیا جاؤ اللہ کی دین کی خدمت کرو پھر اپنا امامہ اتار کر شاگر سے سر پر بھاندھا یہ استاذ نے دعاوں کے ساتھ روانہ کر دیا وہی راستہ وہی گھر انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے گھر کے پاس پہنچا دیکھا کہ دروازہ بند آواز دی تو ماں دوڑتی بھی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا وہ نوجوان سنت کی لباس میں ملبوس تھا سنت کے مطابق بال ہر چیز سنت کے مطابق ماں نے بلائیں لی بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے قلیس لگایا اور بستر پر بٹھایا اور کہا تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاوں گی پہلے اللہ کا شکر دو ادا کرلوں اپنا پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے دو رکعہ نماز شکر کی نیت سے بھاندھی پھر دعا کی کہ اے اللہ مجبہ کا شکر قبول کر لیجئے آپ نے میری دعا قبول کر لی میرے محروم شوہر کی تمنا پوری کر دی سلام و باج حزید مستامی پر اور سلام و ان کے اساد ازا پر سلام و ان کی جلیل قدر ماں پر کہ عظیم بیوہ عورت کی عظمت اور حمد کو دیکھئیے اس سولہ سال کتنے فاقی کی ہوں گے